داری عبدالباسد رحمت اللہ علیہ کا آپ نے اعلان سنا ہوتا ایک دفعہ صدر کی طرف سے نا فون آگیا مصر کا جو صدر تھا روس میں ہمارے میٹھے تھے آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے تو یہ وہاں چلے گئے تو جب وہ زورہ بیٹھ گئے میٹھے چروع ہوئی تو مصر کے صدر نے کہا میرے ساتھ یہ صاحب ہے وہ کچھ کلام پڑھے گے پھر ہم اپنے میٹھن شروع کریں گے تو عبدالباسد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سورہ تاہاں کی رحمان کی تلاوہ شروع کی وہ جو روسی صدر تھا بادشاہ دہریہ تھا ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھ سے مسلسل آنکھ کے آنسو جاری ہے رو رہا ہے ہم نے بات میں پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہ کلام کس کی ہے اور یہ کونسی زبان ہے اس نے کہا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ زبان کونسی ہے اور کہئے مجھے پتا ہے یہ کلام کس کا ہے لیکن ایسی پر کشش اور پر تاثیر کتاب ہے وہ جن انتر سے اس نے گلاتے رہے ہیں اس کو زبان کبھی پتا نہیں ہے اور اللہ کی کتاب کبھی علم نہیں ہے قرآن نے وہاں بھی اپنا اثر دکھایا اور آج ہم مکلس ہو کر ترجمے کے تصور سے قرآن پاک پڑھے گے انشاءاللہ ضرور ہماری زندگوں میں ایک کلام آئے گا آج امت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو بند کر کے راہ دیا دکان کے افتتا کرنا ہے کوئی دیکھا مردہ ہے مر رہا ہے چلو بارے لیلو یاسی پڑھا لو وہ قرآن پاک مرنے والے کے موت کے سامن کے لئے اترا ہے ہم نے یہ سوائے رکھا ہے قرآن پاک زندوں کی زندگیوں میں اقلاق اور تبدیلی برپا کرنے کے لئے اترا ہے اور آج ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں آج جو مسلمان ذلت کا سامنا کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے چھوڑ دیا حدیث پاک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کتاب کی برکت سے بہت سے لوگ کو صلیل اور رسوہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو ماتے نہیں اس کا اکان کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس کتاب کی برکت سے عزت اور عروج عطا فرماتے ہیں جیسے صحابہ قرآن رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ معی تھے ان کے بعد سب سے بڑا کساب یہ قرآن پاک ہے پھر جس طرح کے انقلاب بھی انقلاب بھرپا کر دیا آج ہمارے پاس انقلاب نے اکثر بچیدوں میں آپ دیکھیں جمعہ کا بیان چلو لے جمعہ کے بیانوں کے انتیسے کہانیاں اور واقعات سنائے جاتے ہیں قرآن پاک پڑ پڑ کر ہمیں نہیں سنائے جاتے ہیں چلو کہ ایک ہفتہ جیسے قدرہ جمعہ کے در تو قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ لوگوں کو سنائے جائے تاکہ لوگوں کو پڑے چلے آج مسلمانوں کو قرآن دائے بھی نہیں مطعی کی ہیسے قہانیاں اور پھر پیشلے زمانے میں کہیں لوگ گمیئے ہوتے تھے گاں گاں کر لوگوں سے پیسے پڑھوڑتے تھے اور آج ہمارے خطیقوں میں محشدوں میں اکام شروع ہو گیا تقریریں کریں گے اور گمیئوں کی طرح گانہ شروع ہو جائیں یہ علامت ہے کہ قرآن پاک نہیں ہے قرآن پاک آتا ہی نہیں ہے سمجھ رہے آج ہی دہائیہ کرنے کہ ہمیں خود بھی قرآن پاک کو ترجمہ تفصیل دیں سمجھ رہا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی سمجھانا ہے پھر اس کا اثر دیں گے کیا اثر ہوتا ہے ایک انگریز تھا نشائی شراب وغیرہ پیتا تھا تو قتل بڑے بندے کیے اس نے وہ خود کہتا ہے جب میں بندہ مارتا تھا اور وہ تڑپ تھا تھا تو کچھ سے بڑا مزا آتا تھا میں ناچ تھا قرآن پاک کہیں سے سن لیا اور رہا نہ گیا مسلمان ہو گیا اب جب میں چلتا ہوں تو میں دیکھ کر چلتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے ہوں نہیں حشرات الارض یہ چھوٹی گیرے کو بڑے تو نہیں آ رہے پہلے انسانیت کو مارگرد کچھ ہوتا تھا اب حشرات الارض کو بھی دیکھ کر پاؤں رکھتا ہے یہ انقلاع قرآن پاک کیا اور ضرورت یہ چیز کی ہے ہم خود بھی اور اپنے اولادوں کو بھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھے ہیں جو ہمارے دینی تنظری ہے نا اقائد کی اعماد کی اخلافی انشاءاللہ اس کی سطح آپ کو اپنے اندر بلد ہوتی نظر آئے گی جب ہم قرآن پاک ترجمہ سے صرف پڑھے کئی ہمارے اندر کتائیاں ہیں جو لا علمی میں ہم کرتے ہیں جب ہم ترجمہ سے پڑھیں گے قرآن پاک وہ خود بخود ان سے بچ رہتانی شروع کر دے گا اور کئی ایسی ہیں جن کو ہمیں ختم کرنا پڑھے گا اللہ پاک قرآن پاک کی برکت سے ایسی روحانی قوت اور طاقت پتا فرمائے گے تو سب برائیوں سے بچنا کیا ہو جائے گا آسان اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک سے والحانہ اور عاشقانہ اور انتلابی تعلق نصیب فرمائے گا یہ حقوق کے والے سے بات ہوگئے اور درس قرآن اور نصول قرآن کے مقصد کے حوالے سے بات ہوگئے